موسیقی دیئر سورنٹس آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ہائر ایڈوکیشن کمیشن پاکستان نے یونیورسٹی آف دی پنجاب کے پچیس مضامین میں جن میں بچوں نے ایمزل اور پی ایسٹی پروگرامز کرنے تھے ان میں داخلے سے مطلق یونیورسٹی آف دی پنجاب کو روک دیا تھا تو خبر یہ ہے کہ آج باقاعدہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن پاکستان نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جن میں ان پچیس میں سے چوبیس مضامین میں داخلوں کو اوپن کر دیا گیا ہے ان پہ جو پاپندی تھی ان پہ جو بین تھا وہ ہٹا دیا گیا ہے پنجاب یونیورسٹی نے جو کمی تھی جو کوتائی تھی جو سلیبس کے مسائل تھے وہ دور کیے ہیں ایک بڑی خبر یہ ہے کہ یونیورسٹی آف دی پنجاب لاہور اب ان چوبیس پروگراموں میں ایمفل اور پی ایش ڈی پروگرام میں داخلوں کا شیڈور انقریب جاری کرنے والی ہے ایسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یونیورسٹی آف دی پنجاب لاہور نے اپنے ایمفل اور پی ایش ڈی پروگرام میں داخلوں کا اعلان کر دیا ہے لیکن ان میں یہ چوبیس پروگرام نہیں شامل ہے لیکن یونیورسٹی آف دی پنجاب لاہور انقریب ایک استحار شائع کرے گی ان چوبیس پروگرام میں وہ داخلوں کا آگاز کریں گی تو ویورز دوستو سٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت بڑی خوشکمری ہے وہ سٹوڈنٹ جو یویورسٹی اوزی پنجاب سے ایمفل اور تی ایجی پروگرام میں داخلے کے خواہش بند تھے اور ایچ ایسی کی بیعہ سے دھکے ہوئے تھے اب یہ پروگرام موجود ہیں آپ ان میں داخلے لے سکتے ہیں ویورز اب ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں اور وہ نوٹیفکیشن بھی آپ بہت سکرین دیکھیں گے اب ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں کہ وہ موالا میں کون کونتے ہیں جنہیں انگریب داخلوں کا آگاز کرے گی ایم ایس ٹوٹل کوالیٹی مینجمنٹ ایم ایس سپیچ اینڈ لینگویج پیتھالوجی ایم ایسی آنرز فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایم ایسی آنر پناٹ پیتھالوجی ایم ایسی آنرز اینٹومالوجی ایم ایسی آنرز ہارٹیکلچر ایم فل ہسٹری ایم فل social work پہ دیگر social work ایم فل chemistry ایم فل statistics پہ دیگر انت پینٹیسٹک ایم فل international relations ایم فل political science ایم فل education policy and development ایم فل sociology ایم فل health administration ایم فل polymer technology ایم فل geographic information system Remote Sensing Amphil Gender Studies Amphil Molecular Biology and Forensic Sciences Ph.D. Economics Amphil Geology or Ph.D. Applied Psychology Amphil Molecular Biology